موسیقی موسیقی اپنی کمائی وصول کر لے ہاں تو مجھے تو پسین آتا نہیں مجھے تو پسین آتا نہیں میری کمائی آپ غریب نہیں آپ مسکرے ہیں میرے آپ مسکرے ہیں میرے ہر سجیدہ سوال کا جواب آپ مزاق پہ دے رہے ہیں مجھے تم نے مسکرہ کہا جی تجھے شرم آنی چاہیے بلکہ یہاں کوئی بیلٹی رکھو اس میں ڈوب مرے تم ٹی وی کے اوپر ایک عوام کے نمائندے کو بھلا کے تم اس کو مسکرہ کرو تمہیں شرم آنی چاہیے ڈوب مرنا چاہیے کہ اپنے مہمان کو بدتمیز کر رہے ہوئی کھان کی تہذیب ہے میں باپی شاہتا ہوں یہ میں نہیں معاف کر رہا تم کو تمہیں جان پوچھ کے میرے موہ پہ میری مردہ میں اتنی عزت ہے تم اسے کرو ممسکرہ ہوں ابے بھائی ہم ٹی وی پہ تمہیں دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ تم بہت جوکیلے آدمی ہو جوکیلے آدمی ہے تو ہم بہت عرصہ ہو گیا تھا ہم سبے تو ہم نے کہا چلو ہنس بول لیں گے تو ہم اسکرہ کر رہا ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ڈاکٹر نے آپ کے آٹھ بچوں پر اعتراض نہیں کیا ہر سال جب آپ شفاہ خانے جاتے ہوں گے تو پیسے دینا پڑتے ہوں گے یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں پھر میرے بچوں کے پیچھے پاڑ گیا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں بھائی جہاں سے سبزہ و گل آتا ہے قدرت انتظام کرتے ہم لوگ ہر بات قدرت پر چھوڑ دیتے ہیں کونسا کام قدرت نے کیا کونسا کام کیا قدرت نے اب یہ قدرت میری بیوی کا نام ہے وہ سلائی کرتی ہے سالوں سے سلائی کرنی ہے اب تو سلائی کو ان کو اتنی حدد پڑ گئی ہے سوتے میں وہ کرتا کار دیتی ہے میرا اس عورت نے آٹھ بچے پیدا کیے اس کے باوجود اپنے گھر کا خرچہ آپ اسی سے چلوا رہے ہیں تو ابھی دس بچے ہوں گے تب بھی خرچہ وہی چلائیں گی کیونکہ ہمیں ڈاکٹر نے مزدوری کرنے سے منع کیا وزن اٹھانے سے منع کیا تو آپ میں کیا خرابی ہے خرابی ہم میں نہیں ہے ہم آرڈ رائٹ ہیں لیکن خرابی دراصل ہماری قسمت میں ہے اور قسمت کی خرابی جو ہے پاکستان میں دور نہیں کی جا سکتی اس کے لئے کوئی یا دبائی جانا پڑے گا وہاں جانے کیلئے ہم آبے پیسے نہیں آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ پڑے لکھے کون آپ اب یہ تم نے مسکروں والا سوار کیا ہے ابے غریب آدمی کہاں سے پڑھا لکھا ہوگا بچوں کو پڑھانا مشکل ہو رہا ہے تم کہہ رہا ہے پڑھا لکھے ہوگا ہاں باپ پڑھے ہوئے تھے اببہ کیا پڑھا تھا اببہ جو ہیں انہوں نے قرآن شریف پڑھا تھا حاش رشت ہے آپ نے قرآن شریف بھی نہیں پڑھا نہیں بڑا بیٹا پڑھا رہا ہے پڑھ رہا ہے تو آپ قرآن شریف کیوں پڑھ رہے ہیں آپ بھئی اس لیے کہ ہمارا کوئی کام سرکار نے کیا نہیں تو ہم نے کہا کہ جو سب کی سرکار کی کتاب ہے اسے پڑھو کوئی نہ کوئی حل نکلی آئے گا آپ کی پہلی بات جو بھی آپ نے کہا یہ مجھے اچھی لگی اور اب تک جتنی باتیں ہوئی ہیں تم نے جتنی باتیں کیے بات کر رہے ہیں بجٹ پر بجٹ پر ابے تو مجھ سے کیوں میں پیچھے پڑھ گئے کیوں بجٹ پر بات کر رہے ہیں میں کون ہوں یار میں وزیر خزانہ ہوں کوئی منسٹر ہوں مجھ سے کیوں بجٹ پر بات کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کے ناتے آپ کو بجٹ پر بات کرنا پڑے گی تو کہا تمہیں کرنا ہے تم کرو مجھے کیوں کھیلتے ہیں تو اکی یہ بدماشی ہے کہ کرنا پڑے گی نہیں کرنا میں بتاؤ ایک عام آدمی کو بلا گی بجٹ پر بات کرو بھئی میں کیوں کروں تم کیا چاہ رہے ہیں واک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں تمہیں بتمیزی کروں اس سے پہلے کہ یہ بتمیزی شروع کریں آپ اشتہار دیں جو پاکستان کے غریب ہیں ان میں ایک تہذیب تمیز ایک لگن ہے نہیں آپ سے بات کرنا بکارے کیونکہ آپ نے وقفے کے دوران بہت بتمیزی کیا ابے فضول باتیں کرنے سے پریس کرو پروگرام ختم کرو آپ لوگوں کے لیے حکومت نے ہاسپٹلز میں فری ڈیالیسز کا انتظام کیا ہے مفت ڈیالیسز ہوں گی آپ کی مفت ڈیالیسز ہو گی یہ غریبوں کا گردہ نکالنے کا کوئی نئی ٹیکنیک لگ رہی ہے یہ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک حکومت تو ایسی آئی جس نے غریبوں کا خیال رکھا ابے ہمارا تو گردہ ٹھیک ہے ہمارا دماغ قراب ہے ایک آدمی کے لیے نہیں آتا ہے اب آپ دیکھیں اب کم سے کم تنخواہ چار ہزار روپے ملے گی تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہم تو انہوں نہیں کرتے نہیں بزرگوں کی عمر پیسٹھ سال سے گھٹا کر ساٹھ سال کر دی بزرگوں کی عمر پیسٹھ سال سے گھٹا کر ساٹھ سال کر دی اس کا مطلب یہ کہ مجھے مرے وے چھ سال ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں اب لوگ سینئر سیٹیزن ہو جائیں گے سینئر سیٹیزن ہو جائیں گے اور جو میرے گھر میں آٹھ جونئر سیٹیزن پل رہے ہیں ان کی عمریں کتنی گھٹائیں تم نے آپ بغیر سمجھیں سمجھیں بات کر رہے ہیں زراد کی مشینوں پر سے ڈیوٹی اٹھا لی گئی ہے زراد کی مشینوں پر سے ڈیوٹی اٹھا لی گئی ہے اب بہت سے اس کا کسی غیر آدمی کو کیا فائدہ اگر زراد پیزر مشینوں پیزر ڈیوٹی اٹھا لی اس کا فائدہ تو زمیندار کو پہنچے گا مزا تو جب ہے کہ بغیر ڈیوٹی کے زمینداروں کو اٹھا لیا جائے اس سے تو فائدہ پہنچ سکتا ہے غریبوں کو پھر آپ چاہ کے رہے ہیں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو وقت پر پینے کا صاف پانی مل جایا کرے بس کوئی چورٹ ڈیمانڈ نہیں ہے بچوں کو پینے کا صاف پانی وقت پہ مل جایا کرے میں خود گاگا کے اس حکومت کی تعریف کروں گا زندہ بات زندہ بات حکومت زندہ بات حکومت زندہ بات ڈینڈینڈینڈینڈینڈینڈینڈ sitio آپ پہ گھر پانی نہیں آتا میرے گھر کوئی نہیں آتا بھائی میں پانی کی بات کر رہا ہوں ابے ہمارے گھر کے اندر میں نے نلکے لگوائے تھے آٹھ سال پہلے ان کو اب سوکھے کی بیماری ہو گئی یا عجیب طرح سے پڑے رہتے ہیں میرے بچے ان کو کھلانا سمکھی سرکار نے وعدہ کیا ہے دو ہزار ساتھ تک ہر گھر میں صاف پانی آئے گا تمہارا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سارے ڈیم بن جائیں گے تو ہمارے نلکوں میں قطرے آئیں گے میرا مطلب ہے بھائی پانی کا چھگڑا دیگر ممالک میں بھی وہ دیگر ممالک ہیں تم اپنے ملک کی بات کرو جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بات کرو ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں سرکار نے اس دفعہ بجٹ میں خصوصی افراد کے لئے بہت پیسے رکھے وہ حفاظہ نہیں ہے ہمارے خاندان میں کوئی بھی خصوصی نہیں ہے سب معمولی ہیں خصوصی افراد کا مطلب ہے وہ لوگ جو خدا کی دی ہوئی بعض نعمتوں سے محروم ہیں تو ہم بھی تو خدا کی دی ہوئی بعض نعمتوں سے محروم ہیں اناج ویجلی پانی آپ کی اولاد کم ہوتی تو شاید آپ پتے پریشان ہیں ابے تو میری اولاد کے پیچھے کیوں پڑ گیا تمہارا کیا تعلق ہے میری اولاد سے تم پال رہے ہو کیا میں پال رہا ہوں تمہیں کی ساتھ کی ٹرنشن رہ رہ کے ان کا خیال آ رہا ہے کہ نہ پانی نہ کھانا نہ پینہ نہ پڑھائی ایک عورت آپ کے گھر میں کام کرتی ہے جو آپ کی بیگم ہے آپ انٹریو دینے کے لئے آگئے آپ تو جائیں اور جا کے دریہ میں ڈوب جائیں کیا کہا جائیں جا کے دریہ میں ڈوب جائیں دریہ میں ڈوب جاؤں کیا فائدہ ہے زندگی سے دریہ میں ڈوب جاؤں جی صحیح ہے میں نے بھی ایک دہا سوچا تھا کہ مجھے دریہ میں ڈوب جانا چاہیے میں گیا دریہ انڈس پہ جا کے میں نے پل پہ سے چھلانگ لگا دی لو بھائی میرے گھٹنے چھل گئے اور موں میں یہاں یہاں تک ریت چلی گئی پانی نہیں تھا اب بتاؤ کہاں جاؤں ڈوب بننے کی تمہیں یہ اس طرح کی کمپیرنگ کرنے تو پہلے سوچنا چاہیے پانی میں جاگے ڈوب مڈو کہاں ڈوب مڈے